قومی سملی کے عراقین نے آج حلف اٹھا لیا اور خوب نعرے بازی بھی پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کانسل سے جنہوں نے رکنیت حاصل کی ہے وہ عمران خان کے بقاعدہ ان کا وہ چہرے والے ماسک پین کے ہاؤس کے اندر آئے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی تو ایک تو آج کے اجلاس سے بڑا کلیر اور لوڈ اینڈ کلیر میسیج یہ ہے کہ جتنے دن بھی اجلاس ہوا کرے گا پاکستان مسلم لکھ نواز کے پاس عددی برٹری نہیں ہے اگر ریزرز سیڈز جو پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں یا سنی اتحاد کانسل کے حصے میں آئیں گی وہ اگر ان کو مل جاتی ہیں بگ گفت ہے ابھی کیونکہ لیکن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے تو عددی طور پر جو لاجیس پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچیز پر بیٹی ہوگی اور یہی عمران خان کے ماسک پین کے روزانہ اگر انہوں نے نعرے بازی کی تو شہباز شریف کو اسمبلی چلانا اور حکومت چلانا کافی مشکل پیش آئے گی آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پہلے دنی نظر آئی نائنٹی ٹو میمبرز ہیں پی ٹی آئی کے اور ریزرز سیڈز اگر ان کے پاس مل جائیں تو لاجیس پارلیمنٹری پارٹی بھی انہی کی بند کر رہے گی اسی ہاؤس کے اندر تو مینورٹی والی پارٹی رول کر رہی ہوگی اور جو بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچیز پر بیٹھی ہوگی تو ایسے میں نظام حکومت درم برم ہونے کے تو زیادہ امکانات ہیں بہتر بننے کے امکانات بہت تھوڑے اسی لیے وہ سوال دوبارہ اٹھے گا کہ کیا اصولی طور پر جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا حکومت سازی کے لیے لیکن اس جماعت کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ کیا اس کو باقی سیاسی جماعتوں سے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا سیاسی مشاورت کے لیے دونوں کام نہیں ہوئے پاکستان میں تو جب دونوں کام سیدھے طریقے سے نہ ہو تو کوئی الٹا راستہ نکلا کرتا ہے اس ہاؤس کے اندر بھی سیدھے طریقے سے آغاز نہیں ہوا صدر صاحب کل تک اجلاس بلوانے سے گرویزہ تھے آدھی رات کو ان کو پھر خیال آیا کہ نہیں آج اکیس وان روزہ اجلاس تو ہونا ہی ہے اس لئے میں اب نوٹفکیشن کر کے اجلاس بھی طلب کر ہی لوں تو کام بہت سے ایسے ہو رہے ہیں جو جس طریقے سے ہونے چاہیے ہیں ان اصول و ضعبط کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روز ایک نئے مسائل کا سامنا ہے وزیراعظم کا انتخاب اب دو ہی روز کی دوری تین مارچ کو الیکشن ہو جائے گا تو نظام حکومت ایک بن جائے گا اور امید یہ ہے کہ کچھ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی سرے فیرس جو ایجنڈا آئیٹم یا درد سری ہوگی جو بھی حکومت میں آئے گا پہلے تو اسے لوگوں کے لیے جو مہنگائی ہے اس کے بوز کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے اور دوسرا آئی ایم ایف کی لٹکتی تلوہا رہا ہے یہ جو پروگرام چلد ہے آئی ایم ایف کا موجودہ یہ مارچ کے مہینے کے آخرتہ کی ہے اگلے مہینے سے ہمیں نیا پروگرام چاہیے اس کے بغیر ہماری بیلنس اور پیومنٹ کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں کیا یہ کمزور ناتوان کولیشن گورنمنٹ جس کے پاس اپنی لارجس پارٹی بھی نہیں ہے ہاؤس کے اندر کیا وہ یہ ایسے مشکل کام کر پائے گی آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کی اوپر بات کریں گے جو شرکہ ہیں پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں شہباز شریف صاحب زیریعظم پر سو بن جائیں گے کیونکہ پیپس پارٹی آپ کو ووٹ کرے گی تو آپ کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں لیکن آج جو میں نے ہاؤس کا منظر دیکھا مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے لئے سموت سیلنگ ہونے جاری یہ ٹف چیلنج ہوگا میں نہیں سمجھتا کس چیز کا ٹف چیلنج ہوگا جب شہباز شریف صاحب نے دعوت دے دی انڈیپینڈنٹس کو سنی اتحاد کو یا پی ٹی آئے کو کہ آئے اور حکومت بنا لیں اور جب خرشید شاہ صاحب نے ان کو فون کر کے دعوت دے دی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں حکومت بنانے میں تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے خطرہ تو یہی رہتا ہے نا کہ میری حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی جب وہ شروع میں ابتداء میں علف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ حکومت بنا لیں تو بنا لیں ابھی بنا لیں مہینے بعد بنا لیں چھے مہینے بعد بنا لیں شہباز شریف صاحب تو وہ کریں گے جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں that is delivery جو آپ لوگوں سے شاید وہ بھائی لوگوں سے ملاقات کا ذکر کرنے لگ نہیں آپ بے شک وہ بھی ذکر کرتے ہیں مگر شہباز شریف صاحب کا track record delivery کا ہے شہباز شریف صاحب آپ کو بولیں کہ یہ کام دو ساتھ احمد میں کونسی delivery کیا as prime minister تو وہی موقع تھا نا پہلا نہیں کیا چیز delivery نہیں کی امیر اور غریب کا tariff الہدہ کیا آج تک نہیں وہاں ستر سال ہو چکے تھے امیروں کو بھی غریب بنانے کی کوشش آپ جیسے بھی اس کو interpret کریں اگر آپ مجھے سوال پوچھیں تو میں جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک ملک کو bankruptcy سے بچایا اس کے باوجود کہ ہمارے وہ بڑے قریبی دوست ہیں مگر اس وقت کے وزیر خزانہ مجھے تو نام لینا بھی مایوب لگتا ہے انہوں نے فون کر کے کہا دیگر وزیر خزانہ جو صوبائی تھے کہ آپ پاکستان کو bankrupt کر دیں فون کر کے کہا کہ آپ یہ خط لکھیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ چلا جائے پاکستان کے شریلنکہ والا حال ہو جائے شباز شریف صاحب نے اس کو negotiate کر کے پاکستان کو تباہی سے بچایا اور people's party اور دیگر الہاقی جماعتوں کی مدد سے ساتھ کھڑے ہو کے مشکل فیصلے کیے نمبر ایک نمبر دو ٹیریف جو ستر سال میں علیدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا تھا شباز شریف صاحب کی instruction کو پر امیر اور غریب کا گیس کا ٹیریف علیدہ کیا گیا یعنی وہی گیس اگر امیر آدمی استعمال کرے تو اس کو تین گناہ زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور غریب آدمی کو تین گناہ یا لگنے کم دینے پڑتے ہیں آپ کیا کریں گے میں آپ کی باتوں سے convince نہیں ہوں مفتا اسماعیل نے revive کیا ہوا تھا پھر پھر جا کے جب تین چار مہینہ وہ واپس نہیں آئے تو پھر دوبارہ شہباز شریف کو intervene کرنا تو شہباز شریف صاحب نے کیا نا ڈیریل بھی تو شہباز شریف کی کمت نے کیا نا ڈیریل کسی باہر سے آ کے تھوڑی کیا نہیں اس سے پہلے ڈیریل نہیں تھا مفتا نے revive کر دیا ایک منٹ ٹھہریے وہ آپ کی بات ٹھیک شہباز شریف صاحب نے جب حکومت لی تو ڈیریل تھا یا نہیں تھا اس وقت ٹوٹا ہوا تھا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے آپ مفتا کو علیدہ کر رہے ہیں ایک منٹ ٹھہریے مفتا کو آپ علیدہ کر رہے ہیں از اف مفتا شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی مفتا اگر لے کر آیا تو وہ بھی شہباز شریف لے کر آئے اور اگر اس کے بعد ڈار صاحب کے دور میں دوبارہ واپس آیا میں دوبارہ آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے دو حکومتیں بنا دی ایک مفتا کی اور ایک شہباز شریف کی آجا اس بحث میں ہم فس جائیں گے آگے اس کو چلاتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا آنے والے وقت کے اندر وہ جتنے مشکل فیصلے کرنے والے ہیں جن سے غریب آدمی کو پروٹیکشن ملے جس سے اس ملک کے اندر وہ لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ خسوط ختم ہو اور وہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لوگوں نے شہباز شریف کو نہیں کہا کہ یہ دو سال میں ہوگا اور اس نے کہا یہ نو مہینے میں ہوگا اور پھر سات مہینے میں کر دکھا کہ شہباز شریف کے اپنے اوپر جو چھبیس عرب کے کیسز تھے ان کا حساب دیں گے جب ہم آپ کو شروع میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت لے لیں تو آپ اگر اس کیسز کا حساب لیں گے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ چلے جائیں تو ہم تو پہلے سے تیار بیٹھیں ہم تو آئے حکومت میں یہ کہتے ہوئے ہیں کہ آپ حکومت کر لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مجورٹی میں ہیں اس کو حکومت بنانی چاہیے تو بھائی کیوں نہیں بنا رہی بتائیے خورم صاحب سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدو کیا اس کے بعد آج جو بھی ہاؤس میں ہوا جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے سید کارڈ کو بند کیا غریب کے لیے انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے غریب کا جینہ اجیرن کر دیا آج اسی کا ریزلٹ ہے جو اس الیکشن میں آیا آپ نے سب دیکھا سارا پاکستان ایک طرف کھڑا اور کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں فورٹی سیون کی کچھ پیداوار ہیں اور کچھ کے پاس فورٹی فائف پڑے ہوئے مکمل اور ان کو ہاؤس میں نہیں آنے دیا جا رہا یہ ستم زریفی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ آپ کے خیال میں یہ فورٹی فائف اور فورٹی سیون کا تصفیہ ہوگا یا جب تک ہاؤس ہے تب تک یہ فساد برقرار رہے گا دیکھیں آج ہم نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی ہم نے سپیکر صاحب کو کہا کہ اس پہ آپ رولنگ دیں آج اس کے اوپر کہ جن بھی لوگوں نے آج یہاں پہ حلف لیئے جو جو نو فیبریڈی کو جو جیتے ہیں الیکشن میں ایک آٹھ کو ہوا ایک نو کو ہوا تو ان کے اوپر ایک رولنگ دیں ہم نے وہاں پہ یہ احتجاج کیا احتجاج ریکارڈ کروایا آپ نے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کورٹس میں بھی جائیں گے اور ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا انشاءاللہ سپریم کورٹس میں جائیں گے اس کوئیشو کو لے گا اور اس لیے ہم ہر فورم پہ جائیں گے ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں وہاں پہ ہماری سماعت ہو رہی ہے لیکن ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی توقع قطع نہیں ہے آپ بتائیے چانٹیو صاحب یہ آج جو مناظرہ آپ نے دیکھے ہیں پی ٹی آئی والوں نے پروٹس تو کرنا ہے فورٹی فائی فورٹی سیون کا ایشو ہے جیسے فارم فورٹین کا ایشو تھا نا دوہزار تیرہ میں اب فورٹی فائی فورٹی سیون کا ایشو ہے پہلی بات تو مجھے اچھی لگی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی شخصیت پی ٹی آئی کی کانون کے مطابق تو بات کر رہی ہے آج ہاؤس کے اندر بھی کہیں جو گھڑ بینگنگ یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر گئے یہ خوش آئند بات ہے مجھے نہیں تھی امید مجھے وہی تھی جو انہوں نے کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے ایوان میں گئے ہیں ایوان میں جانا اچھی بات ہے وہاں تقریریں کریں پہلے کے گھر کیا یہ کی ہے ایوان سے بھاگیں ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا ایوان کو لانت نہیں دینی چاہیتی ایوان کے سامنے یہ اندھیر لگری نہیں کروانی تھی کپڑے نہیں سکوانے تھے ایوان کے دیوانوں پہ وہ غلط معاملہ تھا سیاسی جنگ سیاسیت صحیح جیتی ہے اور حالی جائے گی اب ان کا یہ کمال ہے باچیت نہیں کریں گے آج یہ کمال ہوئے ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر عیوب صاحب اور اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے مولانا کے پاس گئے تو وہ کوئی اچھم بے کی بات نہیں ہے نہیں ہے تو صحیح جی ان کو ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگواتے تھے جلسوں کے اندر خود عمران خان لگواتے تھے وہ تو ظرف مولانا صاحب کا ہے کہ بات تو کر رہا ہے کوئی اچھی بات تو نہیں کی تھی خان صاحب نے تو آج ادھر گئے تو اس لیے میرا خیال ہے آجتا ہے صاحب کی طرف بھی آ جائیں گے مولانا صاحب سیاسی آدمی ہے ہم سیاسی ہیں ہم نے تو پہلے دن کہا ہم کریں گے جب ابھی خان صاحب آئے ہم نے کہا قدم بڑھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ملک کی بدناصی یا خان صاحب کی بدناصی بھی انہوں نے اس آفر کو نہیں قبول کیا میان شاہباز صریف نے بھی یہ کہا کہ جنب ہم غیر مشروع تحمایت کرتے کیا تھا خان صاحب کے ذہن میں وہ جنہیں پتا یا افرات افری ان کے ذہن میں تھی یا کوئی منزل اس کا افرات افری میں لینا چاہتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ٹوٹل ان کا رویہ غیر سیاسی تھا ہم نے کہا ہم آپ سے بات کرتے ہیں ہم نے تو ابھی بھی کہا کہ حکومت آپ بنائیں لیکن جو سامنے چیلنجز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے اب شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم بننا ہے جو کبھی نہ وہ تشکیل دیں گے اس کی پارٹی ہوگی آپ کی جماعت سے تو حیثہ نہیں لینا وہ ایشیوز کو ایڈریس کر پائیں ملسا نہ کریں ملسا بات یہ ہے جو حکمران بننے جائے گا اس کو سارے معاملات کو مو دینا پڑے گا بھاگ کر ملک کے معاملات سے بھاگ کر آپ حکومت نہیں کر سکتے بھٹو صاحب نے حکومت لی آدھا ملک جا چکا تھا لیکن لی لینی پڑے گی آپ جب قیادت کے لیے خود کو پیش کرتے تو ہوگا افرات اپری کی قیامت تھی جب بے نظیر صاحبہ نے حکومت سنبھالی قبول کیا اس بہران کو آسف صاحب نے بہرانوں کو مو دیا ہے آپ حکمرانی بھی کریں گے ایسے تو نہیں کہے گے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے حالات خراب ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا